بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین میں ابو الحسن عثمانی ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج میرا ٹاپک اس ملک کا سسٹم ہے اور خاص طور پر میری توجہ جو اس سسٹم میں ٹرافک کے نظام کے حوالے سے ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو سسٹم ہے اسی سسٹم کے تحت دوسرے ملکوں میں ہر چیز نارمل چل رہی ہوتی ہے ہمارے ہاں سسٹم وہی ہے سسٹم میں کوئی خرابی نہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہے جب تک سسٹم کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا ریزلٹ کیسے آئے گا آپ یہ دیکھئے اس شہر کا ٹرافک پرابلم جو خاص طور پر کراچی کی بات کر رہا ہوں وہ پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں سب ایک جیسا ہے سارا ملک کا محول ایک جیسا ہے سسٹم ہر جگہ وہی ہے کوئی اس میں خامی نہیں کوئی خرابی نہیں ہے عمل نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس شہر کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں چھوٹی بڑی سب ہیں مجھے آج سے 20-25 سال پہلے ایک ڈی آئی جی صاحب نے بتایا تھا کہ اس کراچی کے ٹرافک سسٹم کے اندر 40% تو گاڑیاں ان لوگوں کی ہیں جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں موسیلی پلس کی پلس والوں کی ان کے افسران کی گاڑیاں روڈ پہ چل رہی ہیں اب یہ گاڑیاں جب روڈ پہ آتی ہیں تو یہ اپنے آپ کو قانون سے معاورہ سمجھتی ہیں قانون ان کی پیرک کی جوتی ہوتی ہے وہ جہاں چاہتے ہیں سٹاپ بنا لیتے ہیں جہاں چاہتے ہیں روڈ بلوک کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ سگنل توڑ دیتے ہیں ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں یہی لوگ اور باقی لوگ بھی اس میں خربوزوں کے دیکھ کر خربوزہ رنگ پر تلتا ہے جو انہیں پتا ہے اس ملک میں ہم کچھ پیسے دیں گے چھوٹ جائیں گے تو یہ ٹریفک کی وائلیشن کرتے ہیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میرا چیلنج ہے کہ اگر صرف ٹریفک کے لاؤس یا روز جو بھی آپ کہتے ہیں وہ امپلیمنٹ کرا دی جائیں تو سکسٹی پرسنٹ پرابلم آب دی ٹریفک ویل بی ریزولڈ ساٹھ پرسنٹ جو ہے ٹریفک کی جو پریشانیاں جس کی وائلیشن وہ ٹریفک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا ساٹھ پرسنٹ اب آئیے آپ ایک بہت بڑی تعداز اس شہر میں ایسی ہے جو بغیر روٹ پرمٹ کے گاڑی چلا رہی ہیں کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جن کا اگر ایک علاقے کا پرمٹ ہے تو وہ اس دوسرے علاقے میں چل رہی ہیں جہاں پہ رجزادہ ہوتا ہے پرمٹ کا کہی کا ہے گاڑی کسی روٹ پہ چل رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم ایمپلیمنٹیشن نہیں کر رہے ہیں جب تک ہمارے ملک میں ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگی یہی لوگ ہیں یہی جب یہاں سے کراچی سے یا پاکستان سے بہار جائیں گے بھلے دوباری چلے جائیں مجالے سگنل توڑ گے دکھاتے ہیں مجالے کوئی ٹریفک کا وائلیشن کریں کیوں انہیں پتا یہاں بچیں گے نہیں یا سزا ملے گی اتنا سا فرق ہے صرف کہ وہاں ان کو خوف ہے اور یہ ڈنڈے کی قوم ہے پوری دنیا میں چاہو امریکہ وہاں بھی ڈنڈے کی قوم ہے قانون سکت نہ ہو تو وہاں بھی لوٹ مار ہو جاتی پاسپلنٹ کی لائٹ چلی جاتی تو اس میں انسانوں کا کوئی پرابلم نہیں ہو تو ہی ہے فطرتاً ڈریفائی کرنے والا کہ اس کے ذریعے اس کو عمل کرائے جائے اب یہاں کیا ہے یہاں سو پچاس روپے دیکھ آپ چھوٹ جاتے ہیں جتا بڑا بھی آپ جنم کر لیں کسی کو مار وار دیا تو تھوڑے پیسے جیسا جنم ہو تو اتنے پیسے رکھتے ہیں آپ کو بے فکر ہی ہے جن کی گاڑییں ہیں فورٹی پرسنٹ ان کو پتا ہے قانون ہمارا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم تو خود ہی قانون ہیں سب پیٹی بن بھائی ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے تو یہ جب تک یہ والا کلچر ختم نہیں ہوگا اور امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا لوگ کا جب تک اس ملک کا ٹریفک کا نظام ہو یا کسی بھی چیز کا نظام ہو الیکٹریسٹی کا نظام ہو اب بتائیے کون سا قانون ہے کہ آپ ایک تو انفلیٹڈ بل بھیج رہے ہیں اور جب کوئی آدمی کمپنینٹ لے کے جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے پہلے بل جمع کر دی یہ پھر بات کریں گے اچھا آپ کم بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کسٹے پہ تیار ہیں بغیر پوچھے آپ کسٹے کر رہے ہیں آپ نے نوت مہار کا بزار گرم کر رہا ہوا ہے تین سو کا اویجنل بل ہوتا پندرہ سو روپے ہمیں بل دینے پڑتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں مزے کی بات تو الیکٹریسٹی پہ آیا جائیے تو آپ یہ زندہ زندہ لگائے روز آنا ہر علاقے میں کہیں چھ گھنٹے کہیں آٹھ گھنٹے کہیں دس گھنٹے کہیں چار گھنٹے اس سے کم تو کہیں نہیں جا رہی لائٹ بل ہر مہینے اتنا ہی آ رہی یہ کون سا طریقہ ہے کون سا جادو ہے کہ آپ آٹھ ہٹھ گھنٹے لائٹ بن کر رہے ہیں روز آنا کی بنیاد پہ اور بل جتنا پچھلے مہینے آیا تو اس سے زیادہ آ رہا ہے تو وہٹ اس دس تو کہیں کوئی قانون کی عمل درامد ہی نہیں ہے ہمارا سسٹم کولیپس کر رہی ہے سسٹم بہت اچھا ہے کولیپس اس لیے کیا گیا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے دو نمبر لوگوں نے آ کے اس کو اپنا کمائی کا ذریعہ بنا لیا پولس والا ہے وہ سگنل پہ نہیں کھڑا ہوگا ہمارے لوگ اتنے تو اب یہ تمیز دار ہیں کہ پولس والے سگنل پہ کھڑے ہوتے تو ٹریفک کا وائلیشن کم ہو جاتا ہے وہ سگنل نہیں توڑتا یہ کیا ہوں گے آگے پیچھے کئی کونے پہ کوئی پیڑا اس کے پیچھے چھپے کھڑے ہوں گے اور یہ لیور کرتے ہیں لوگوں کے یہ کرے کوئی خلاف وردی اور پھر آپ چھاپا ماریں اس سے پیسے لیں یہ آپ لوگ نے اب وہ عام طور پر روز دیکھتے ہوں گے تو اب یہ دہی بات بجلی کی یہ رہی سیوریش کی اسی طرح سیوریز اور پانی کیلے لیے یہ جو سینیٹیشن سٹاف ہوتا ہے جو بھی ہوتی یہ لوگ اپنے سیاسی مقصد کے لیے ان دفاتروں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کئی کچھر دلوا دیتے ہیں کئی بوری ڈال دیتے ہیں لائنوں میں چوکی ہو جاتی ہے کئی کچھ پتھر اٹھر ڈال دیتے ہیں کہ اب لوگ دونڈے سینیٹیشن سٹاف کو بلائیں وہ اپنے گھر کا گھٹر صاف کر رہے ہیں ورنہ پڑے رہے ہیں گندگی میں یہ تو حال ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کسی بھی ادارے میں کسی بھی لیول پہ کوئی سزا اور جزا کا نظام ہی نہیں ہے اور جب تک یہ نظام نہیں ہوگا اس ملک کا کوئی بھی سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا میں آپ کے فیڈ بیک کا منتظر ہوں آج کے لیے اتنا ہی ہے پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار